موسیقی آج کے بلا تکلف شو میں بات چیت ہوگی بھارت میں بی جے پی کی ایک سپوکس پرسن مس نوپور شرما کے ایک بیان کے حوالے سے جس پر پاکستان میں بھی بات چیت ہو رہی ہے اور گلف کنٹیز میں بھی بات چیت ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاسی صورتحال تھوڑی سی سیٹل ہوتی نظر آ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور پاکستان کے ایکنومک حالات بہرحال ابھی سیٹل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں یہ سب باتیں آج ہم اپنی اسلامباد سے ساتھی جرنلسٹ آرزو کازمی صاحبہ سے کریں گے جن کا یوٹیوب چینل بھی ایک بہت ہی وائبرنڈ یوٹیوب چینل ہے میں خوش آمدیت کہتا ہوں آرزو کازمی صاحبہ کو اسلامباد سے آرزو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ جو اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ سیٹل ہو گئی ہے کچھ سرد مائل ہو گئی ہے یا اس میں کچھ تھنڈ پڑ چکی ہے مگر آن دا ادھر ہینڈ پاکستان میں گرمی بہت ہے اس پر بھی آگے چل کر آپ سے بات چیت ہوگی چونکہ پاکستان میں گرمی اور لوڈ شیڈنگ کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان کی ایکانومی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو آرزو آپ کیا کمنٹ کریں گی جو اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا بلکل جی امران خان جب اور وہ آگے راستے سے مڑ گئے اور دی چوٹر گئے ہی نہیں اور اس کے بجائے جو ہے وہ آدھے راستے سے انہوں نے اپنی کوئی 30 منٹ کی سپیٹی اور چلے گئے کہ تب ہی کہا جا رہا تھا کہ یہ واپس نہیں آئیں گے امران خان نے تو کہا تھا کہ میں سکس ٹیز کے بعد پھر آؤں گا اس کے بعد تقریباً دو جن وہ یہی بتاتے رہے کہ سکس ٹیز کے بعد آئیں گے اور پھر انہوں نے کہا کہ سکس ٹیز کے بعد وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کہا بانا ہے مگر سب لوگ دیکھی رہے تھے ان کے ساتھ کوئی خاص کراؤڈ باہر نہیں نکلا تھا یہ چیز بھی امران خان نے بھی محسوس کر لی تھی اور کہا یہی جا رہا ہے اپنی پارٹی کے جو میمبرز ہیں انس پہ بھی کافی ناراض ہوئے تھے کہ آپ لوگ کسی کو باہر نکال نہیں سکتے اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امران خان کے ساتھ لوگ اب اتنے زیادہ نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ گرمی بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کیونکہ بہت گرمی تھی جب امران خان نے یہ پروٹیسٹ اپنا نامز کیا تھا ایک وجہ وہ بھی ہو سکتی ہے لیکن بارل کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ ان کو کال آگے تھی اور ان کو یہی تک آنے کی اجازت تھی اسٹبیشمنٹ کی طرف سے جہاں تک یہ پہنچ پائے اس کے بعد امران خان واپس چلے گئے کے پی کے اور وہاں پہ کافی ٹائم انہوں نے کے پی کے میں گزارا اور بار بار یہی کہا گیا کہ جی وہ پولٹیکل بیلیز جو ہے وہ کر رہے ہیں کبھی کسی جگہ کبھی کہیں اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ واپس آئیں گے بنی گالا اور جیسے ہی ان کی زمانت جو تین ہفتے کی انہوں نے لے رکھی ہے وہ ختم ہوگی تو ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی آرانہ صلی اللہ کہ عمران خان کو رچ کیا جائے گا کیونکہ وہ ہیٹ سپیچ کر رہے تھے اور لوگوں کو مرکا رہے تھے لیکن لگ یہی رہا ہے کہ اب اسٹیبشمنٹ ان کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ جی آپ آرام سے بیٹھئے اور ابھی پھل حال آپ کی مرضی سے الیکشنز نہیں ہوں گے الیکشنز تب ہی ہوں گے جب اسٹیبشمنٹ یا گورنمنٹ چاہے گی اور انانس کرے گی کیونکہ عمران خان کا کہنا تھا کہ ابھی جون میں ہی الیکشنز کی تاریخ دی جائے جو کہ انہوں نے کہا کہ possible نہیں ہے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے کہ عمران خان کو ریسٹ ہونے کی ایک طرف خبریں چلیں دوسری طرف ان کی پارٹی کے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جن کی جان کو خطر ہے اور عمران خان کی سیکیورٹی بڑھائی جائے اور بار بار اس بات کو دھرایا جا رہا ہے کئی انکیاں کے لیڈر ان کی پارٹی کے انہوں نے اپنی ویڈیو میسیجز بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لگائے ہیں اس سے لگ یہی رائے کہ عمران خان کو یا تو کوئی کیسز وغیرہ کھلنے کا ڈر ہے یا اس کے سمجھ بات ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کچھ ویڈیوز ہیں تقریباً پانچ یا چھے ویڈیوز ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جو ہے وہ ریلیس کی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے بلاوہ گھٹو زرداری کا سٹیٹمنٹ آئے تھا کہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے ان کا خیال ہے کہ سیاست کے میدان میں ہی عمران خان کو ہرانا چاہیے پرسنل لیول کے اوپر نہیں جانا چاہیے جو کہ کافی مچیور قسم کا سٹیٹمنٹ سمجھا جا رہا ہے بلاوہ گھٹو زرداری کی طرف سے اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان آرام سے بیٹھتے ہیں یا ہو سکتا ہے وہ خود بھی ہی چاہ رہے کہ ان کو آریسٹ کیا جائے تاکہ نیوز بنے اور سب لوگ دیکھیں کہ جی کیونکہ بڑا لیٹر تو ہمارے بھائی ہوتا ہے جو جیل سے ہو کر آئے ہوتا ہے اور اب عمران خان بھی شاید اسی لسٹ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی میں نے پیچھے بات کی آرزو کے پاکستان میں اس وقت شدید لوڈ شیڈنگ ہے اور ہمیں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے یہ انفرمیشن مل رہی ہے کہ پاکستان میں عمران خان نے اپنی سرکار کے آخری دنوں میں بہت سارے پاور پلانٹس کے جو فیون کے خرچے تھے ان کی پیمنٹ بند کر دی تھی اور یہاں تک یہاں ہم بیٹھے سن رہے ہیں کہ چائنیز جو پاور پلانٹس ہیں انہوں نے بھی کچھ بند کیے ہیں کیونکہ ان کا بھی پاکستان پہ دباؤ ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کو دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آؤٹسٹینڈنگ پیمنٹس ہیں ان کو دیا جائے تو یہ سب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں وہاں گراؤن میں سیچویشن کیا ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیے نہیں سیر بلکل حقائق یہ ہی ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے جو ہے پیمنٹس نہیں کی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو جہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے اور نہ صرف یہ کہ دس گھنٹے بلکہ کسی کسی جگہ پہ تو پندرہ سے سولہ گھنٹے کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہے گیا ہے اور لوگ کافی اس میں جو ہے وہ پریشان ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے اور کراچی جیسے شہر میں آج بھی دیکھ رہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ گھنٹے لائٹ آتی ہے اور یہ گھنٹے نہیں ہوتی تو ہر کوئی تو جنریٹر یا ایو پی ایس اور اس طرح کی چیزیں کچھ لوگ نہیں کر سکتا ہے اسلام آباد جیسے شہر جو کے مین کپٹل ہیں وہاں پر بھی جو ہے ہر تین گھنٹے کے بعد لائٹ جا رہی ہے جہاں میں رہتی ہوں اسلام آباد میں تو یہاں بھی ہر تین سے چار گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے لائٹ بند کر دی جاتی ہے تو اب گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے انہوں نے یہ بھی راؤنس کیا ہے کہ جو گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں اور جو منسٹرز ہیں جو ان کے کابینہ کے یعنی جو ان کے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں ان کو فری کا جو فیول ملتا تھا اس میں بھی کٹوٹی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اس طرح سے آپ فری میں نہ تو گاڑیاں ملیں گی نہ ہی دوسری فیسلیٹیز ملیں گی اور نہ ہی فیول ملے گا ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں کیا کہ ساتھیڈے سندے آف ہوا کرے گا فرائیڈے ہافتے ہوگا اور مارکٹس جو ہیں وہ جلدی بند کر دی جائیں گی تاکہ جو لوڈ شڑنگ ہے اس پہ کابو پائے جا سکے فنڈز بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں گلف کنٹریز سے بھی اور ساوڈی عرب اور کئی جگہ پہ باتچیک چل رہی ہے اور آئی بپ کے ساتھ بھی ان کی جو ڈیل ہے وہ بھی فانلائز ہونے جا رہی ہے تو جیسے ہی ان کو پیسے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ چیزیں جو ہے یہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے پیسے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک آنومی کی کافی حالت خراب ہے اور ان کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے سوائے کہ یہ ڈیفرنٹ کنٹریز سے پنچ مانگتے رہے مگر ساتھ ساتھ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے کنی سے پیسے آئے نہیں ہے آنے ہے رستہ دیکھ رہے ہیں لیکن آرمی کا بجھٹ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا 6% اور ان کی فیسلیٹیز اور جو بھی ان کو چیزیں ملتی ہیں ان سب کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ان کو آپ زیادہ ملا کریں گی اور اس کا وہ ہی ڈیزن نہیں بتایا گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے یہ آرمی کے لوگ ہیں جتنے یہ جنرلز ہیں اور چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں پالیٹیشنز ہوں یا اس طرح کے جو ہمارے آرمی جنرلز وغیرہ کے لوگ ہیں ان سب کی سیلویز جو ہیں وہ آپ کر دینی چاہیے جنرلز کی بھی لیکن ایسا ہوتا ہوں ہمیں نظر نہیں آرہا یہ بات کی جا رہی ہے کہ آرمی کا بجٹ پڑھا دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ ججز اور آرمی اور بیوروکریٹس اور پالیٹیشنز اور میمینیز اور جو کوئی بھی ہیں ان سب سے ایکسرا جو گاڑیاں کو دیں ہیں وہ واپس لے لی جائیں اس کے ساتھ فیول ان کو بلکل بند کر دیا جائیں اپنے پیسوں سے ڈالیں اور جو انہوں نے لے رکھے ہیں ان کے گھر میں کوک بھی ہوتا ہے ڈرائیور بھی ہوتا ہے بے شمار فیسلیٹیز سر ایسی ہیں جو ان کو سیلویس کے علاوہ دی جاتی ہیں اس کے اوپر بھی روک ہونی چاہیے عمران خان ابھی تک کے بی کے کا ہلیکوپٹر یوز کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں کیسے ہم کو اجازت ہے کہ وہ ہر اپنے پالیٹیکل ریلی میں ہلیکوپٹر کے ذریعے پہنچتے ہیں وہاں پہ آکے وہ اس کے بعد سب کو برا بھلا کہتے ہیں آج بھی جو ہے ان کے لیے چیئرمن جوائنٹ سٹاف کمیٹی کے جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی جنرل ندیم رزا جنرل ندیم رزا نے آج کہا ہے کہ جو بھی پولیٹیشنز ہیں وہ کسی قسم کی اس قسم بھی بات نہ کریں جو کہ سیکیورٹی تھریٹ بن سکے چاہے وہ نیوکلیر ایسٹس ہوں یا کوئی بھی بات تو میرے کہلے یہ بھی عمران خان کے لیے ہی کہا گیا ہے کیونکہ ابھی تک وہی ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ایکانومی تو جیسے آپ نے کہا کہ بہت ایکانومی کی حالت خراب ہے لیکن جن لوگوں کو پیسے نہیں لینے چاہیے کم لینے چاہیے یا اپنی سرڈیز ہافت کر دینے چاہیے انہوں نے اپنے بجٹ بڑھا دیئے سکس پرسنٹ ایک بار پھر اور اس پہ کوئی کچھ نہیں کہہ پا رہا اور شہبہ شریف صاحب اور یہاں پر بھی ہمیں گھٹنے ٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی پارٹی نے شدید مضمت کی پاکستان آرمی کی سوشل میڈیا پر بلکہ ان کے خلاف ایک پروپاگینڈا مہم چلائی لیکن اب جب کہ وہ لگتا ہے کہ تھوڑے سیٹل ہو گئے ہیں یا تھوڑے چپ ہو گئے ہیں شاید کچھ حرصے کے لیے لیکن دوسری طرف شباز شریف کی گورنمنٹ نے آئی ایس آئی کو ایک ویٹنگ ایجنسی کی حیثیت بھی دے دی اس کے ساتھ ساتھ آرمی کے بجٹ کو بھی بڑھا دیا ہے ان کے اخراجات کے جو مطالبات ان کو بھی بڑھا دیا ہے ان کی تنہاؤں میں بھی اضافہ کر دیا ہے یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں تو اس پر کیا عمران خان اور ان کی پارٹی کے لوگ سوشل میڈیا پر کسی قسم کا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں نہیں سر عمران خان کے ہم کی پارٹی نے کوئی ریاکشن ابھی نہیں دکھایا ہے اس بجٹ کے بڑھنے پر ابھی ان کی طرح سے خاموشی کوئی خاص سٹیٹمنٹ نہیں آئی باقی عمران خان کے لوگ یا جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں وہ آرمی کے خلاف سڑکوں پر بھی بات کر رہے ہیں آپس میں بھی بات کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا تو موجود ہی ہے ان کے بولنے کے لیے لیکن ابھی یہاں سے کئی لوگوں کو ارسٹ کیا گیا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر فیک ایڈیز چلا رہے تھے اس میں بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے آرمی کے نام سے یا ان کی جنرل کے نام سے جو ہے وہ اپنے بنا رہے تھے کامس تو ان کو بھی پکڑا گیا ہے اور اس چیز کو پر روک لگائی جا رہی ہے لیکن جو چیز غلط ہے وہ تو غلط ہے وہ چاہے عمران خان کہے یا کوئی دوسری پارٹی والا کہے اگر انہوں نے اتنی اکانومی خراب ہے تو انہیں اس وقت اپنا بجٹ نہیں بڑھانا چاہیے تھا اور لیکن انہوں نے ایسا کیا ہے اور اس چیز کو تو سبھی کو پتہ لگ رہے ہیں نظر آرہا ہے جس طرح سے لوگ لوٹ شیڈنگ کو فیس کر رہے ہیں جس طرح سے لوگ بہنگائی کو دیکھ رہے ہیں اور بار بار دو بار ابھی تک فیول پرائز بڑھائی جا چکی ہے جس کا سیدھا اثر جو ہے وہ عام آدمی پر پڑھا ہے جو چیز سو روپے کی ملتی تھی وہ چار سو روپے کی ملتی ہے سبھی کو معلوم ہے ساتھ ساتھ انہوں نےENیے کے بعد تیکھوڑیوں کے لیے جو بھی اپنا آئٹمزز ہے وہ بند کر دیے جائیں گے جھلے بہت اچھا کہ آپ نے ایسا کر دیا لیکن پھر وہ سارا جو بچایا تھا انہوں نے جگہ جگہ سے یہ کہہ کر کہ ہم یہاں پر فند نہیں دے رہے یا ہم فیول نہیں دے رہے ہم ایسے کر رہے ہیں ہم ایسے کر رہے ہیں لیکن اگر اس کے جگہ وہی سارا پیسے اٹھا کر آدمی کو دے دیا جائے گا تو پھر فائدہ کیا ہے وہ عام آدمی پہ تو لگا نہیں نا نہیں ہے لوڈ شیڈن کھتا ہوئی نا لوڈ شیڈن کم ہوئی اب یہ لیڈرز آتے ہیں اور آتے ٹی بی پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم عام پبلک کو دیکھے لگے ہیں ان کے افسوس ہونے سے پبلک کو کچھ مل لی رہا ان کو یا تو یہ کریں نا کہ ان کے گھر کے اسی بھی بند کر دیں ان کے گھر میں بھی جو ہے سولہ گھنٹے لائٹ نہ آئے اور ان کو بھی جو ہے وہ عام پبلک پرانسپورٹ استعمال کرنے ہوگا تب انہیں پتہ لگے کہ ان کے گھر سے جنریٹر اور اوپی اے سب نکلوالیے جائیں کیونکہ ایک ایسا انسان جو لیڈر جو ہوتے ہیں جو بہت بڑے گھر میں رہ رہے ہیں بہت بڑے آفیس میں بیٹھے ہیں چاروں طرح ان کے ایسی لگے ہوئے ہیں اور کسی قسم ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ لائے کب گئی اور کب آئی ان کو کسی عام آدمی کی تکلیف کا کیسے اندازہ ہوگا وہ تو ایک بیان کی حد تک ہی جائیں گے کہ ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے افسوس کا کیا لیول ہے ان کو اس پرابلم کو انڈسٹینڈ کتنا کر رہے ہیں وہ تو تب ہی کریں گے نا جب یہ عام آدمی کی طرح بس میں جائیں گے یا کسی ٹیکسی میں جائیں گے ٹرابل کریں گے اگر ان کے گھر کی بھی لائٹس بن کر دی جائیں اور انہیں یو پی ایس یا جنریٹر نہ دیا جائیں ان کو پتہ لگے کہ گھرمی میں بیٹھنا کیا ہوتا ہے پھر یہ اس بات کو انڈسٹینڈ کریں گے ابھی تو یہ جتنے لوگ ہیں سر سا بارپاتی خرپاتی چاہے کسی بھی پارٹی کے ہو چاہے یہ سہی آج بڑھیں نواز بھی ٹی بی پہ یہی بات کر رہی ہے کہ مجھے بڑا بڑا لگتا ہے جب میں اسی پہ بیٹھتی تو مد بیٹھیں آپ اسی بن کر دی جی آپ اس تکلیف کو محسوس کیجے جو آمد بھی کی ہے تو یہ چیزیں یہاں پر چل رہی ہیں اور اس وقت ہر پارٹی جو ہے وہ ایک ہی طرح کی لگ رہی ہے کیونکہ ہاں پبھلکی پروم جو ہے وہ کوئی بھی نہیں سالت کر رہا ہے ابھی تک صرف باتیں باتیں لیکن یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے جو نئی کامیٹ آئیے یہ کیا کچھ کر پاتے کیونکہ بجٹ آنے والا ہے بجٹ کے بعد سننے میں یہی آیا ہے کہ بجٹ کے بعد جو ہے انہیں کہا جائے گا کہ جی اب آپ جو ہے الیکشنز آناؤنس کیجئے اور پھر ان کو شاید جانر کی طرف بھی ان کا اشارہ کیا جائے گا کہ پھر یہ چلتے پھرتے نظر آئیں لیکن پھر بھی میرے کہا ہے چھیک مہینے تو یہ نکالی لیں گے اور وہ انہیں نکالنے بھی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ اچھا نام چھوٹے جائے ابھی حال ہی میں بھارت کے اندر بی جے پی پارٹی کے ایک سپوکس پرسن نے کچھ ایسے کلمات کہے ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں جس پہ گلف سٹیٹس میں بھی پارٹیسٹ آیا اور پاکستان کی طرف سے بھی شدید رد عمل سامنے آیا تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس پر جو رد عمل ہے صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے کیونکہ پاکستان کے اپنے اس وقت بے انتہا مسائل ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ عوام بھارت کے اس چھوٹے سے مسئلہ پر توجہ دے رہی ہے آن گراؤنڈ اور کیا یہ توجہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے کیا صورتحال ہے پاکستان میں اس حوالے سے تقریباً تین سے چار دن تو پاکستان نے کوئی بات نہیں کی بالکل سنناٹا تھا لگ رہا تھا ان کے پاس یہ نیوز ہے ہی نہیں اور اچھا ہی تھا ان سے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ پاکستان کوئی بات نہیں کر رہا میں نے کہا بہتر ہے کبھی کبھی نہ بھی بولا کریں تو ٹھیک رہتا ہے تو لیکن ہوا یہ کہ کہ جب یہ گل کنٹریز تک بات چلی گے اور وہاں سے جب بات آئی تو انہیں مجبوراً ان کو جو ہے وہ امبیسیڈر کو یا ہی کمیشنر کو بلانا پڑا انڈین اور اس کے بعد اپنا اتجاز ریکارڈ کروانا پڑا اور میرا کیا لے ہمارا اس لیے نہیں بنتا کہ تو خیرنپور جو ہے شیز بری بریلینٹ میں ان کو کئی بار ڈیویٹس میں دیکھا ہے لیکن اتفاق نے کبھی میرے ساتھ ڈیویٹ لیکن پھر بھی اس طرح کے سانسٹیو کے اسیو پہ میں نے کہہ لیا انہیں آوائیڈ کرنا چاہیے تھا اور بات نہیں کرنی چاہیے چاہے وہ کتنا بھی کچھ کہیں کہ جی معافی مانگ لی انہوں نے سٹیٹس لگا دیا سب کر لیا لیکن سر آپ نے ضرور کیا ہوگا پرنٹ میڈیا میں آپ نے ضرور کیا ہوگا آپ کو یہاں کہ اگر ہم کوئی خبر غلط لگا دیتے ہیں تو دوسرے دن ہم اس کا ایک معافی نامہ لگا دیتے ہیں کہ یہ خبر ہماری غلط تھی لیکن جو سینئر جب وہ کہتے ہیں یہ کہ وہ معافی نامہ کوئی نہیں پڑھتا وہ غلط خبر کو پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں تو بس اسی پہ رہتے ہیں تو وہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو معافی مانگی ہے وہ کسی کام ٹھیک میں نہیں آرہی کوئی اس کو کام نہیں کر رہا کوئی اس کو امپورٹنس نہیں دے رہا ہے اسے اسی چیز کو کہہ رہے جو کہ انہوں نے بولی تھی اب اگر ایسے ہی تھا تو پیر ایسے تو اس ٹی وی چینل کو بھی جو ہے وہ بین کردینا چاہیے اس نیو زینکر کو بین کردینا چاہیے جس نے اس قسم کا کنٹنگ جانے لیا لیکن کوئی بھی ریلیجن ہو میرا خیال سے ہر ریلیجن کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور خامہ کے چیز میں جس کا آپ کو پتا ہی نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ نپور کو پتا ہو کہ وہ کیا بات کر رہی ہے تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے پاکستان نے کافی دن تو چھپی رہی یہاں پر یہی کاجیا کہ کچھ بول رہے نہیں ہے لیکن جیسے میں نے کہا گلف کنٹریز کے بعد ان کو بات کرنی پڑی اور اب تو ان کو ایک نیا مسالہ مل گیا ہے شومش آنے کے لیے تو اب کئی لوگ ایسے جن کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا پی ٹی آئے کے بھی کئی میمبر اور اس قسم کے لیڈرز ہمارے لیڈر تو ہر من کو نہیں کہوں گی پولیٹیشن ہی کہوں گی وہ بھی اٹھوٹ کے کہنے کے لیے بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنا بھارت کے ساتھ یہ نہیں کرنا تو یہ لوگ اس وقت کہاں ہوتے ہیں سر جس وقت چائنا میں چائنا جو ہے وہ مسلم کے ساتھ غلط کرتا ہے چائنا میں کہتے ہیں محمد نام نہیں رکھ سکتے چائنا میں وہ مسجد جو ہیں ان کو واش روم بنا دیتے ہیں چائنیز مسلم کو وہ بند کر دیتے ہیں انہوں نے بڑی سی جیل ٹائپ کا بنا رکھا ہے وہاں پہ مسلم کے ساتھ جو ہے وہ زم کر رہے ہوتے ہیں وہاں ان کی آواز ہی نکلتی ہے تو کہتے ہیں چائنا ہمارا دوست ہے چائنا ہمارا بھائی ہے اور چائنا سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں تو اس وقت ان کی سارا جو کہنا چاہیے جو جوش ہے جذبہ ہے اپنے ریلیجن کے لیے اس وقت کہاں چلا جاتا ہے سب کے لیے جیسے ہی کریں اور سب سے بڑی بات انہوں نے معافی معاملی ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی غلطی ہو گئے اب ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے ان کو معاف کر دینا چاہیے اور خود کو بھی کبھی اس جیسے آپ نے کہا کہ اس کٹیرے میں کھڑا کریں کہ یہاں پہ جس طرح سے ایک ہزار سے زیادہ بچیاں ہیں کہ ان کو تھا کے لے جاتے ہیں کبھی ان کا مندر توڑ دیتے ہیں کبھی جلا دیتے ہیں کبھی ان کو بلاس میمی کا الزام لگا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کبھی جان سے مار دیتے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی آواز نہیں ہوتی ہے اوائیسی والے بھی چک بیٹھے رہتے ہیں اسلامی کنفیز بھی کچھ نہیں کہتی اور اس کے بعد یہاں پہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہے اور صرف جھوٹ بولتے ہیں جبکہ ان کی کچھ بھی موجود ہیں پورے ریکارڈ ہوتے ہیں تو ہمیں تو خیلی کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی بات کریں دوسرے کے مذہب پہ بھی یہاں پہ کچھ بھی بول دیا جاتا ہے میں نے خود ٹویٹر کے اوپر دیکھا تھا کہ کوئی پاکستانی تھا اور اس نے کسی جو ہندوزم کی کوئی ریلیجیس کی کوئی پکچر تھی وہ اس کو کھاڑ کے اور جلا کے دکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جی بڑا اچھا کام کر رہے تو اس قسم کے چیزیں ہمیں صرف اپنے لیے ہی صحیح لگتی ہیں کسی دوسرے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے تو ابھی یہاں پر انہیں بڑا جوش آئے ہے یہ پھر یہاں کے کچھ جو ہے وہ کہنے ٹرےڈ انڈیا کے ساتھ نہ کی جائے تو یہ کیا فرق پڑتا ہے کچھ بھی نہیں پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا ٹرےڈ ان کے کون سے کہنے چاہیے کہ ان کیا کون سے سلاب آگیا تھا ایسا کرنے سے لیکن یہ جہالت یہ ہمارے کی ختم ہی نہیں ہوتی ہے کسی طریقے سے اور ہم ہر وقت کوئی بہانہ ڈھونتے رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے اس کے بعد بلاول بھٹا سرطاری جو ہے وہ بھی against جو ہے statement دے رہے بھارت کے ساتھ ساتھ پرائے مینیسٹر شہباز شریف نے بھی دے statement لیکن بات تو تو اب اینا سر اگر یہی لوگ جو ہے یہی مٹھو کے خلاف statement دے جو یہاں پر سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اور کچھ بھی بات بات کرتا ہے بولتا ہے لوگوں کو تھا کے لے جاتا ہے بچوں کو جیسے آپ نے بھی بتایا تب تو ہوتا کہ ہم کسی طرف کسی قسم کی بھی غلط بات برداشت نہیں کریں گے اور اس کے بعد چار دن بھی کر گیا رہے ہیں چار دن بلکل خاموش سے انہوں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ ظاہر ہے اپنا اتنا مسئلہ بنا ہوا ہے یہاں پر پیسے نہیں ہیں ہماری سنتا کون ہے تو اب انہوں نے سوچا کہ نہیں جب گلپ کنٹریز بولی ہیں تو پھر ہمیں بھی بات کرنی چاہیے تو اب عام آدمی جو ہے اسے اس بات سے کوئی پتہ بات کچھ نہیں ہے نہ انہیں معلوم ہے نہ ان کو کوئی خاص انٹرسٹ ہے ہر ایک کو سولہ گھنٹے لوڈ سیڈنگ نہیں ہے گھر میں کھانا نہیں ہے گائی ہو گئی ہے فیول پرائز کہیں سے کہیں چلی گئی ہے اور لوگوں کو یہ مسئلہ بنا ہوئے تو وہ کیا لیکنگے کہ بھارت میں کیا ہو رہے یہ جب تک ٹی وی پر چھوڑ نہیں بچائیں گے تب تک کسی کو نہیں بتا کہ کیا چل رہے تو یہی کچھ ہے اور میرا کیال ہے پاکستان کو تھوڑا سا مچھوڑ ہو جانا چاہیے اور وہ انٹرنل مام لائم کا ان کو انٹرنل کرنے انٹرنل کرنے انٹرنل کرنے انٹرنل کرنے انٹرنل کرنے انٹرنل کرنے اور اپنی آگا ادھر مل گئی تو میں نے کہا بھی کہ اس طرح سے کبھی نیوز ہم نے کسی مینورٹی کی بچی کے لیے تو نہیں دیکھی جو اس بچی کے لیے آگی ہے کہ سکسٹی ڈیز ہو گئے اور ختم ہی نہیں ہو گئی وہ خبر ہٹا کے کوئی اور لائی نہیں جائے اگر اتنی انہوں نے جوش دکھایا ہوتا مینورٹی کی بچیوں کے لیے تو شاید معاملہ کہیں نہ کہیں کم ضرور ہوا ہوتا اگر ختم نہ ہوتا تھا لیکن ایسا کچھ ہمیں دیتائی نہیں دے رہا جیسا کہ عمران خان کو جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھارت کے موڈل کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھارت کی پولیسی بہت انڈیپینڈنٹ ہے اسی طرح اس وقت جو وہاں پہ سرکار کا معاملہ ہے پاکستان میں ان کے بارے کہا جاتا ہے کنزمشن کے لیے بلاول بھٹو بھی کشمیر کا مسئلہ ہو یا مس نوپور شرمہ کی سٹیٹمنٹ کا مسئلہ ہو اس پہ وہ بھی بیان دیں گے شباز شریف بھی دیں گے اور پاکستان کا فورن آفس بھی دے گا لیکن دوسری طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی چیف دارمی سٹاف ہوں یا پاکستان کی حکومت ہو یہ سب کے سب بھارت سے اب اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اسلام آباد میں کیا اس وقت پاکستان کی سرکار اور اسٹیبلشمنٹ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے حوالے سے کوئی پیش رفت کرنا چاہتی ہے سر مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی وہی سرکار بھی چاہے گی سرکار کے اپنی کوئی مرضی نہیں ہے اور کیونکہ پہلے بھی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں ٹرمز بیتر کرنے کی بات ہوئی تھی تو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کیوں کہ پیسے نہیں ہے ہم جنگ افورد نہیں کر سکتے ہیں ہم ہلکی پلکی لڑائی جگڑا بھی ہم دس جن کے لیے بھی نہیں لڑ سکتے تو بیتر یہ یہ کہ صلاح کر لی جائے رام سے بیٹھا جائے اور یہی بات بادوا سامنے بھی کہی تھی برکی ریسنلی بادوا سامنے یہ بھی کہا کہ چالیس سال میں ہم نے جو گویا ہاں وہی کٹ رہے ہیں یہ بھی اسٹیٹمنٹ ان کا جو ہے last week آیا تھا میرے خیال سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور جو گورنمنٹ ہے وہ بھارت کے ساتھ بیتر کرنا چاہتی ہے اور کم سے کم یہ لڑائی جگڑا نہیں چاہتی لیکن اگر اس قسم کوئی بات ہو ہی جس میں کہ religion involved ہوگا اور ساری OIC کی کنٹریز بولیں گی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی سٹیٹمنٹ دینی پڑے گی اور پاکستان بھی پھر بولے گا یہ چپ نہیں رہ سکتے ان کو پھر کہنا ہی ہوتا ہے کہ نہیں کہ غلط ہوا ہے اور جو کہ ہوا بھی ہے اور میرا خیال ہے کسی اقت ٹھیک بھی ہے لیکن پھر بھی اگر انہوں نے معافی مانگ لیے تو اب ان کو تھوڑا سا چھوڑ دینا چاہیے بجائے کہ بچاری کو دھمکیاں لگا رہے کہ جان سے مار دینے جان سے مار دینے کا حق تو کسی کو بھی نہیں چاہے کسی نے کچھ بھی کہا اب اگر انہوں نے معافی مانگ لیے تو میرے خیال ہے کہ انڈین مسلم جو ہیں ان کو معاف کر دینا چاہیے اور اس قسم کی دھمکیاں کو نہیں دینی چاہیے ورنہ یہ خراب impression مسلم کا پڑے گا کہ ہم لوگوں کو جان سے مار دیتے ہیں اور ہم دوسروں کے لئے کچھ بھی کہتے رہتے لیکن ہم کو ایک ورڈ بھی کہے تو ہم اس طرح سے جو ہے وائلنس کے طرف چلے جاتے ہیں تو یہ غلط مسج جائے گا اور اس مسج سے بچنے کے لئے ان مسلم کو سوچ نا مانوریٹی کے ساتھ چاہے وہ چرچ توڑ دینے کا ہو چاہے مندل کو توڑ دیں چاہے وہ کسی کو مار دیں چاہے کسی کی بچی اٹھا کے لے جائے انہوں نے کیا کسی کو کبھی عرشت کیا کسی کو سسپنڈ کیا ہے کسی کو سزا دی پکڑا ہے کوئی ایک بچی 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 نام لیے لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر گلف کلٹریز بات کٹی ہے تو ان کا رائٹ ہے کہ کمس کا ہمارا حق نہیں بلتا کیونکہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جسے ہم بتا سکیں کہ ہم نے اپنی مائرارٹی کو کتنا پروٹیکشن دی ہے اس لیے میرے پاکستان کو چھپی رہا چاہیے لیکن وہ بھی افر نہیں کر سکتے اس لیے مسلسل بات کرتے جا رہے ہیں جو میں نے پہلے کہی چائنا کیوں نہیں کہتے چائنا کے بارے میں بھی ان کو سوچنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے بہت شکریہ عرضو قاظمی ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہر ہفتے اپنا وقت دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے جو وہاں پر جیو پولیٹیکل حالات ہیں وہ آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کا بلا تکلف تیزیہ ویورز عرضو قاظمی اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ عرضو قاظمی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ آپ دونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اور نیچے ہمارے شو کے یہ پٹی چل رہی ہے جس میں آپ کو اندازہ ہے یا پھر پیڈر کارڈ کے ذریعے یا پھر پیٹریون کے ذریعے ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کا بلہ تقلف تیزیہ میرے ساتھ اور عرضو موسیقی موسیقی